اسلام علیکم ایبیون آج کی کلاس کے اندر ہم لوگ انیونٹری مینجمنٹ سسٹم کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے جہاں سے ہم نے لازٹ ٹائم چھوڑا تھا ہم لوگوں نے پرچیز انوائس کو جو ہے وہ ڈیٹا سیف کروایا تھا دو ٹیبلز میں ریلیشنشپس بنا کر ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے آگے مزید کام کرنا ہے اس کو اور بھی اچھا کرنا ہے اس میں اور بھی چیزیں جو ہے وہ ہم لوگوں نے دیکھنی ہے ہم اپنی اگر پرچیز انوائس کی ریسیب بنانا چاہے ہیں تو وہ کیسے بنے گی اور اس کو اگر ہم ایک جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں ریپورٹنگ کے فارمیٹ میں دیکھنا چاہے ہیں وہ کیسے ہوگا اگر ہم سے لیٹسے دیٹا میں کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو ہم اس کو موڈیفائی کیسے کریں گے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ابھی بھی ہم لوگوں نے کرنی ہے اور اس کے بغیر ہم لوگ آگے کنٹینیو نہیں کر سکتے ایک اور چیز جو ہم لوگوں نے یہاں پر دیکھنی ہے وہ یہ کہ دیکھیں انونٹری منیجمنٹ سسٹم کیونکہ ایک نام ہی ایسا ہے تو اس کے اندر اکاؤنٹنگ کا بھی کچھ فلیور ہونا چاہیے اور اکاؤنٹنگ کا فلیور کیا ہے کہ بھئی آپ کے پاس لیجر بن رہا ہو جن سپلائر سے آپ نے چیزیں لی ہے ان سپلائر کا لیجر بن رہا ہو کہ بھئی اس بندے سے اتنے پیسے لیے ہیں اس بندے سے اتنا پیسے اس کو اتنے پیسے دینے ہیں مطلب ڈیبیٹ کریڈٹ والا کام جو ہوتا ہے جو بینکس میں ہو رہا ہوتا ہے وہی والا کام یہاں پر بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ سب معاملات بھی ہم لوگوں نے کرنے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج کتنا ہوتا ہے اس کے بعد پھر آگے کنٹینیو کریں گے پہلے تو ایک قویق اورویو لی لیتے ہیں لاسٹ ٹائم کہاں تک ہمارا کام ہو گیا تھا تو لگ ان اے بی سی دی پرچیز انوائس اچھا یہاں پر ہم نے ایک پرچیز انوائس سیف کروائی تھی ٹھیک ہے اب میرے پاس کوئی ایسا بھی تو ذریعہ ہونا جہاں سے میں اس پرچیز انوائس کو دیکھ سکوں ٹھیک ہے تو میرے پاس ایک پرچیز انوائس کی ایڈٹ وینڈو بھی ہونی چاہیے ہم لوگ اب تک یہ کرتے ہوئے آئے ہیں کہ یہاں ویو کے بٹن کے اوپر ساری کے سارا ڈیٹا یہاں شو کرواتے تھے لیکن اب ہمارے پاس معاملات تھوڑے سے مختلف ہیں پرچیز انوائس ایک الگ ٹیبل میں ہے اس کی آئیڈ وغیرہ اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ الگ ٹیبل میں ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے پاس ایک وینڈو ہو جس کے اندر ہمارے پاس ساری پرچیز انوائس وید رسپیکٹ ٹو جو ہے وہ ڈیٹس آ رہی ہو اور سارا کام ہو رہا ہو ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کام کرتے ہیں پرچیز انوائس کی ڈیٹیلز کی ایک وینڈو بناتے ہیں right click add windows forms اور یہاں لکھ دیتے ہیں پرچیز انوائس ڈیٹیلز پرچیز انوائس ڈیٹیلز right click view code یہاں پر آپ کیا کر لو sample 2 کو call کر لیں اچھا sample 2 کو call کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر add بھی آئے گا edit بھی آئے گا delete بھی آئے گا سب آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اور اگر sample کو call کرتا ہوں تو کیا آ رہا ہوگا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اگر میں صرف sample کو call کرتا ہوں تو simple میرے پاس ڈیریکلی ایک ایسی وینڈو آ رہی ہے ٹھیک ہے اور اگر میں یہاں sample 2 کو call کر لوں save تو پھر میرے پاس ایسی وینڈو آ رہی ہے ٹھیک ہے تو depend کرتا ہے کہ مجھے کام کیا کرنا ہے اب purchase invoice details ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ میں اپنی purchase invoices کو load کرواؤں گا جو جو purchase invoices میرے پاس ہے موجود اور ان کے بعد اس کا data ہم لوگ select کروائیں گے اور ان کو edit وغیرہ کرنا ہوگا تو edit کریں گے and so on ٹھیک ہے یہ کام ہم لوگوں نے کرنا ہے purchase invoice details purchase invoice invoice نام ٹھیک کر لیں اس کا تھوڑا سا proper ہو جائے گا اب اگلے step میں ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پر ایک drop down لگا رہے ہیں لے لے لیتے ہیں سب سے پہلے تو ورمز 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 اور اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیں okay date time picker کی formatting کر لیں اس میں جو format آ رہا ہے وہ نہ چاہیے dd-mm-yyyy اچھا ہم purchase invoices جو ہے وہ month wise لے لیتے ہیں فرض کر لیں صحیح ہے month wise month wise تو پھر میں صرف month اور year دکھا رہا ہوں اور month بھی اگر آپ کو پورا دکھانا ہے تو آپ پورا دکھا دیں اچھا دوسرا میں چاہتا ہوں کہ show up down یہ پوری list نہ کھلے بلکہ صرف up down آئے تو میں پورا calendar نہیں دیکھنا چاہتا صرف up down دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پر ایک اور چیز format میں long سے ہٹا کر custom کر دیتا ہوں تو دیکھیں ٹھیک ہے تو October 2018 لکھا ہوا آ رہا ہے یہاں پہ آپ یہاں تھوڑی سی اگر space بھی دے دیں گے تو دیکھیں 2018 میں space بھی آ رہی ہے آگے چلیں اب جو ہے وہ میں کرنا یہ چاہتا ہوں کہ جب میں یہاں سے کوئی date سیلیکٹ کروں تو اس کے حساب سے وہ ساری purchase invoices لوڈ ہو جائے میرے پاس جو میں نے October کے مہینے میں بنائی ہے ٹھیک ہے اور وہ لوڈ کہاں پر ہو اس کے لیے میں یہاں پہ copy کر کے paste کر رہا ہوں اور یہاں پر کر دیتا ہوں select purchase invoice ٹھیک ہے select purchase invoice اور یہاں پر ہم لے لیتے ہیں ایک combo box اور یہاں پر اس کو تھوڑا سا increase کر لیں combo box کا style جو ہے وہ drop down style وہ drop down list کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں type نہ کرنا پڑے اور اس کے بعد اگلے سٹیپ میں ڈیٹا ہمیں مانگوانا ہے یہاں پہ جیٹا کیسے مانگوائیں گے ہم لوگ یہاں پر وہی والا جو ہم لوگوں نے function call کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم لوگ product مانگوان رہے تھے سارے کے سارے جب ہم لوگ supplier مانگوان رہے تھے سارے کے سارے جب ہم لوگ وہ categories مانگوان رہے تھے سارے کے سارے with id تو میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں اپنی database پہ جاؤں گا imsdb اور programmability اور stored procedures جس طریقے سے میں نے get product list مانگوان رہے تھے اسی طرح سے get supplier list مانگوان گے ہم لوگ get sorry get purchase invoices بلکہ نئی کیوری جو ہے وہ ہم لوگ یہاں پر بنا لیتے ہیں نیا store procedure create procedure st underscore get purchase invoice list سہیے create procedure get purchase invoice list as select from purchase invoice pi where پی آئی آئی یہاں پہ کیونکہ پائی اس کا اپنا word ہو جاتا ہے نا default constant جو ہوتا ہے پائی 3.14 اس ورہ سے میں نے اس کو پی آئی کر دیا where پی آئی ڈاٹ آئی ڈی کو پی آئی ڈی 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 iegen ڈی ڈی ڈütün ڈی پر میں کام کر دیتا ہوں ویر پی آئی آئی ڈاٹ ڈیٹ اور اس کو میں دال دیتا ہوں اسکل کے ایک میتھڈ میں منت تو اس سے کیا ہوگا جو بھی ڈیٹ آئے گی اس کا منت اٹھے گا ایکوال ٹو ایڈ دی ریٹ منت تو جو منت میں پاس کروں گا وہ منت یہاں پر آ جائے گا ڈیٹ میں سے وہ منت اٹھ جائے گا اند اس کے بعد ہمارے پاس اسکل کا ایک یئر کا میتھڈ ہے تو پی آئی آئی جو میری ڈیٹ ہوگی آپ کے اس ٹیبل میں اس کا جو یئر ہوگا وہ اٹھ کے آ جائے گا ایکوال ٹو جو یئر میں پاس کراؤں گا صحیح ہے کہاں پاس کراؤں گا یہاں پہ ایڈ دی ریٹ ڈیٹ سوری ایڈ دی ریٹ منت انٹیجر کاما ایڈ ڈی ریٹ ہیر انٹیجر that's it select کروانا کیا ہے مجھے select پی آئی آئی ڈاٹ آئی ڈی پی آئی ڈاٹ آئی ڈی ہمیں آئی ڈی بھی چاہیے ہوگی تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اس کی ریفرنس کے ذات جو ہمارے پروڈکس ہیں وہ منگوا سکے پی آئی ڈاٹ آئی ڈی ایز آئی ڈی اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلی چیز آئے گی آپ کے پاس پی آئی ڈاٹ سپلائر اب دیکھیں اس لسٹ میں ہمیں کیا دکھانا ہے کہ پرچیز انوائس کس کی بنی ہے وہ سپلائر کا نام آنا چاہیے تو یہاں سپلائر کی تو آئی ڈی ہے ہمارے پاس سپلائر کا نام تو موجود ہی نہیں ہے تو پھر اب ہمیں یہاں پہ کیا کریں گے ہم لوگ یہاں پہ لگائیں گے join یہاں پہ from purchase invoice اور یہاں پہ ہم لکھیں گے اس کومہ کو اٹھا دیں تاکہ error ہٹ جائے فیلال inner join inner join supplier su on su.supplier id میں ریفرنس بنا رہا ہوں آپس میں اور پی آئی ڈاٹ what supplier ڈی ہے سپلائر کی ڈیبل میں جو سپلائر ڈی ہے اور purchase invoice کی ڈیبل میں جو سپلائر ڈی ہے ان کو آپس میں match کرواؤ اور اس کے حساب سے ایک تو پرچیز انوائس کی ڈی اٹھا کے لاؤ اور دوسرا supplier کے ڈیبل میں سے سپلائر کا نام اٹھا کے لاؤ company name یا contact person جو بھی ہے company name لے لیتے ہیں صحیح ہے as company دو چیزیں ہیں اب یہاں بھی آپ نے چیک کرنا ہے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے تو منت ہم نے اکٹوبر ہے تو یہاں بھی 10 دے دیا year میں ہم نے دے دیا 2018 اور جب ہم صرف اس query کو چلائیں گے تو دیکھیں ہمارے پاس رفیق confectionery اٹھا رہا ہے کیونکہ ہم نے ابھی اس کی ایک ہی purchase invoice پشلی class کے اندر بنائی تھی یا اس کا ایک ہی record ہم نے enter کیا تھا ٹھیک ہے تو یہاں تک تو ہماری query صحیح چل رہی ہے ہمارے پاس اگر ایک سے زیادہ بھی purchase invoices ہوتی اس منت کے اندر تو وہ بھی اٹھ کے آ رہی ہوتی list کے اندر صحیح ہے تو اس کو جو ہے وہ آپ چینج کر لو اور اس اس procedure کو execute کر لیتے ہیں ہم لوگ یہ تو صحیح ہے اب یہ جو procedure ہے کام تو اس میں وہی ہو رہا ہے دو چیزیں ہم نے مانگوائی ہیں لیکن یہاں پر دو parameter بھی ہیں اگر ہم اپنے اس main class کے اندر sorry retrieval کی class میں جو get list ہے تو اس کے اندر ہم نے دیکھیں کوئی member pass نہیں کروایا ہوا well یہاں سارے کام تو ہو رہے ہیں لیکن کوئی member pass نہیں کروایا ہوا تو یہاں پر کیا میں ایسے کر سکتا ہوں تاکہ دوسری چیزیں بھی خراب نہ ہو اور اسی میں کام بھی ہو جائے میرا میں یہاں پہ ایک data type بنا رہا ہوں object month کے نام سے object جو ہے نا global ہوتی ہے ہر چیز object میں آ سکتی ہے integer character text box float double کچھ بھی اور month pass کرنا ہے لیکن equal to null میں نے اس کو optional کر دیا ٹھیک ہے یا اس کو کہہ لیں param one صحیح ہے param one اور اس کو نام دے دیں object object param two equal to null that means کہ جہاں یہ function ابھی استعمال بھی ہوا ہے دو جگہ پہ استعمال ہوا ہے کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے ref two references that means کہ یہ اگر کہیں اور بھی ابھی چل رہا ہوگا تو کہیں error نہیں آئے گا کیوں کیونکہ یہ دونوں null ہیں that means ان کو میں نہ بھی دوں تو بھی error کہیں نہیں آ رہا ہوگا ایک بات اب اگر میں یہاں پر یہ کر لوں کہ if param one اچھا بھی کر سکتے تھے اس پورے get list کے method کو copy کر کے نیچے paste کر سکتے تھے اور اس کے بعد ان کو utilize کر سکتے تھے اچھا parameter دے رہے ہیں تو پھر ان کی value بھی دینی پڑے گی آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے وہ معاملہ تھوڑے سے complex ہو جائیں گے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں سے اس کو ہٹا دیں پھر میں نے یہاں سے وہ جو لکھا تھا وہ یہاں سے ہٹا دیا ہے میں simple اس کو آسان رکھتا ہوں اس کا ایک overload version بنا لیتا ہوں یہاں پہ اس کو بھی ہٹا دیں فیلال get list کو copy کر لیں اور get list کو دوبارہ سے میں نے نیچے paste کیا ہے get list جب بھی میرے پاس ایسی کوئی list مجھے لینی ہوگی تو اس میں دو پیرامیٹر اگر ہوں گے تو میں یہ والا method استعمال کر لوں گا ٹھیک ہے میں جتنا ہو سکتا ہے رسٹرکٹ کر رہا ہوں یہاں پر اور اس کے بعد یہاں پر ہم لوگ کیا کریں گے SQL command جو ہے آپ کی cmd.parameters.addwithvalue اور یہاں پر آپ کے پاس parameter کا نام آئے گا اچھا parameter کا نام بھی لینا ہے اور اس کی value بھی لینی ہے تو یہاں پر values دے دیں comma string param1 comma string sorry object well1 comma string param2 دو parameter تھے نا تو parameter بھی پاس کرنا ہے value بھی پاس کرنی ہے تو object value to یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پر ایڈ کر لی یہ ایک ہی لائن ہے پوری ٹھیک ہے میں نے اس کو صرف جگہ کی وجہ سے نیچے کر دیا ہے اچھا تو یہاں پر کیا جائے گا param1 string ہے تو double quotes لکھنے کی ضرورت نہیں ہے parameter پھر well1 جو بھی میری value ہوگی اسی طرح سے copy it and paste it یہ ہو رہے گا میرے پاس parameter 2 اور یہ ہو رہے گا میرے پاس well2 ٹھیک ہے اس کو save کر لیں اور دو parameters آپ کے پاس یہاں پر ہو گئے ہیں سارا کا سارا کام وہی ہے drop down list میں ہم لوگ کام کروا رہے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ changes یہاں پر نہیں کرنی سارا کام ٹھیک ہے یہ ہے میرا get list with two parameters اب اس میں کرنا کیا ہے ہم لوگوں نے purchase invoice detail میں جانا ہے اور جب ہم لوگ date select کریں کہ جب ہمارے پاس date change ہو رہی ہو تو اس کے فوراں بعد ہمارے پاس purchase invoice آ جائے load ہو جائے اس کے لیے ہم اس پہ جائیں گے اور double click کریں گے بلکہ اس کا نام پہلے change کر لیں date picker کر لیں simple date picker اور double click value change تو جب بھی اس date کی ویلیو پکر کی ویلیو چینج ہوگی تب ہم لوگ جو ہے وہ یہ کام کریں گے ٹھیک ہے میرے پاس اس method کا نام کیا method کا نام تھا get list اور یہ دیکھیں non-static method ہے that means مجھے object بنانا پڑے گا retrieval class کا اور وہ ہم ویسے بھی بناتے ہی ہیں ہر class میں retrieval r equal to new retrieval r dot get list with two parameters سب سے پہلے مجھ سے کیا مانگ رہی ہے procedure مانگ رہا ہے پھر combo box مانگ رہا ہے تو procedure میرے پاس یہ رہا double quotes میں دیں گے اس کو ٹھیک ہے اور پھر آپ سے کیا مانگ رہا ہے combo box اچھا combo box میرے پاس کونسا ہے یہاں پہ یہ ہے اس کا بھی نام دے دیتے ہیں یہاں پر purchase drop down اور یہاں پر ہم select کر لیتے ہیں purchase drop down پھر کیا مانگ رہا ہے آپ سے display member display member میں مجھے جو دکھانا ہے وہ string ہے اور display member میرے پاس کیا ہے company یہاں پہ آ رہے گی company پھر کیا مانگ رہا ہے آپ سے value member اور value member میں ہمارے پاس ہے ڈی جو back end پہ ہوگی purchase invoice کی جو ڈی ہے اس کے بات کیا مانگ رہا ہے آپ سے parameter one میرا parameter one جو ہے وہ at the rate month ہے صحیح ہے اور اس کے اندر جو value آئے گی وہ value کیا ہے object type کی دینی ہے اور مجھے month دینا ہے تو میرا date time picker جو ہے چلی ہے کیا میں اسے لے سکتا ہوں date picker dot value dot month کہ date picker پہ جو بھی value ہوگی اس کے اندر سے month لے لیں اور اس کے بعد یہاں پر param to اور param to کے اندر ہم لوگ یہاں پر دے دیں گے at the rate year اور year کے اندر ہم لوگ دے دیں گے اس सے اس ڈیٹ میں سے صرف ڈیٹ میں سے مانت اٹھا رہا گا میں نے کہا میں نےorable ڈالٹ وند لکھا ہے تو generate سیکنڈ سب car music Шمانedge Tasks کھلوانی بھی تو ہے ہم نے کہیں پر تو اس کو کھلوانے کے لیے ہم لوگ کہاں جائیں گے پرچیز انوائس کی جو آپ کی یہ ونڈو ہے سب کو بن کر دو تاکہ ہمارے پاس جگہ بن جائے تھوڑی سی چیزوں کے لیے پرچیز انوائس کی جو دیزائننگ ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ جو ویو کا بٹن ہے اس ویو کے بٹن کے پیچھے مجھے پرچیز انوائس ڈیٹیل کی ونڈو کھلوانی ہے ٹھیک ہے تو رائٹ کلک ویو کوڈ اور یہاں پر جو ویو بٹن ہے میرے پاس وہ یہ رہا اور اس ویو بٹن کے اندر کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ یہاں پر لکھیں گے سب سے پہلے پرچیز انوائس ڈیٹیلز پی آئی ڈی ایکوال ٹو نیو پرچیز انوائس ڈیٹیلز اور اس کے بعد مین کلاس ڈاٹ شو ونڈو یہ میتھڈ ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے اس نے کیا مانگ رہا ہے آپ سے اوپننگ ونڈو وہ میری پی آئی ڈی ہے جس کو کھلوانا ہے کلوزنگ ونڈو کیونکہ اس ونڈو کو بند بھی کروانا ہے تو وہ دس ہے اور اس کے بعد ایم ڈی آئی کے اندر بنانا ہے تو ایم ڈی آئی ڈاٹ ایکٹیف فرم سیو وٹ یہاں پر درہ دیکھیں معاملات ڈیفرنٹ ہوں گے کیونکہ آپ پرچیز انوائس کی ونڈو سے پرچیز انوائس کی ونڈو کہاں پر ہے ہمارے پاس یہ رہی اب پرچیز انوائس کی ونڈو سے پرچیز انوائس ڈیٹیل کی ونڈو پہ جا رہے ہو تو جب پرچیز انوائس ڈیٹیل کی ونڈو سے آپ بیک کروگے تو دوبارہ پرچیز انوائس پہ آنا چاہیے جبکہ ہمارے پاس ہی تو بیک بٹن ہے اس کی کوڈنگ میں تو ہم نے ہوم سکرین پہ گئے ہوئے ہیں تو یہاں پر ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمیں یہاں پر بیک بٹن کو اوورائٹ بیک بٹن کے مائٹ کو اوورائٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو پرچیز انوائس کے اندر دیکھیں پرچیز انوائس کے اندر بیک بٹن کا کوئی ہے یہاں پر موجود نہیں ہے that means ہمیں جانا پڑے گا سیمپل ٹو پہ اور سیمپل ٹو کے اندر کلاس میں یہاں پر دیکھیں بیک بٹن تو ہے موجود لیکن اس کو ہم نے اوورائیڈ نہیں کیا ہوا تو ہم اس کو کر دیتے ہیں پبلک ورچول صحیح ہے اور اس کو ہم کوپی کر لیتے ہیں کوپی کرنے کے بعد پرچیز انوائس ڈیٹیل کے اوپر جو بیک بٹن ہے دیکھیں یہ لوگڈ ہے اس پر ایڈ کلک کریں گو ٹو کوڈ اور یہاں پر کر دیں اس کو پیسٹ اور اس کو کر دیں یہاں پر یہ بیک بٹن بھی ہم ہر کلاس میں اوورائٹ کر سکتے تھے لیکن ہمیں ضرورت نہیں پڑی کیونہ ہمیں ہوم سکرین پہ ہی جانا تھا آج پرس ٹائم ضرورت پڑ رہی ہے تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں اوورائٹ اور اس پرچیز انوائس ڈیزل سے پیچھے جانا ہے تو کہاں جانا ہے صرف پرچیز انوائس پہ جانا ہے تو ہم نے یہاں پر اوبجیک بدل دیا ہوم سکرین سے اٹھا کے یہ سمپل سا ہم نے یہ کام کر لیا تاکہ ہماری نیویگیشن جو ہے وہ پرفیکٹ رہے اب چیک کرتے ہیں اس کو چلا کے اوکے وقاس پرچیز انوائس اور پرچیز انوائس کے اندر ویو تو کتنا سموٹ نیویگیشن ہو رہا ہے ہمارے سامنے صرف میں نے یہاں ویو کے بٹن پہ کلک کیا اور سارے کام میرے پاس ہو گئے بیک بٹن تو دوبارہ میں یہاں پر آیا ہوں لیکن اب اگر میں یہاں پر آتا ہوں یوزر کی ونڈو بھی رہا کے بیک کرتا ہوں تو یہ بیک بٹن الگ کام کر رہا ہے یہاں پر لیکن ہے ایک ہی this is object oriented programming this is the concept that we are using so پرچیز انوائس ویو پرچیز انوائس کے اندر یہاں پر ویلیو اوکٹوبر بائی دفولت آ رہی ہے تو یہاں پر کچھ بھی نہیں آ رہا کیوں کیونکہ اس پہ میں نے ویلیو چینج نہیں کی ہے ویلیو چینج کرنا ہے تو آپ نے یہاں پر سیلک کرنا ہے اوکٹوبر سپٹیمبر کچھ بھی نہیں ہے سپٹیمبر میں اوکٹوبر سوری اوکٹوبر 2018 تو اوکٹوبر پر اس کو سلک کرنا چاہیے ڈیٹا یہاں پر کیوں نہیں آیا یہ ایک سوال ہے ایک چیز اور کرتے ہیں چلیں اس کو ویریفائی کرنا ہے تو اس کی جو لوڈ ہے فارم لوڈ اس فارم لوڈ کے اوپر بھی اس کو یوز کر لیں کوپی اٹ اور پیسٹ اب فارم لوڈ پہ کیا ہوگا جو آپ کے باس دیٹ پکر کے اندر بائی ڈیٹ فارڈ اوکٹوبر آرہا ہے تو اس کے حساب سے لسٹ پہلے سے آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اب چیک کرتے ہیں ابھی بھی نہ آئی تو پھر ہم ڈیوک کریں گے کہ پرابلم کہاں پر آئی ہے ای بی سی دی پرچیز انوائس ویو سیلیکٹ ایڈز ورکنگ ٹھیک ہے اب اگر میں یہاں سے سپٹمبر پہ جاتا ہوں تو یہاں پہ یہ کام سیلیکٹ ویلیو چینج کے اوپر یہ کام نہیں کر رہا دیٹ مینز کے مجھے اس کو ڈی بگ کرنا پڑے گا ان لوڈ پہ تو آیا ہے دیٹ مینز میں نے میتھڈ کام کر رہا ہے یہاں پر میں نے لگا لیا بریک پوائنٹ اور اب ہم لوگ ادھر آتے ہیں اور یہاں پہ ہم کرتے ہیں میں نے ایرو اوپر ایرو کی پریس کی تو پھر ہم لوگ اندر آ گئے اور یہاں پہ ہم چیک کریں کہ منت میں کیا آ رہا ہے ٹین صحیح ہے یہر میں کیا آ رہا ہے ٹوڈازن ایٹین صحیح ہے ایف ایلیون پریس کریں اب اندر آ گئے مطلب پیرامیٹر میں آ رہا ہے یہاں پر ایڈ دیڑیڈ منت اور یہاں پیرامیٹر میں آ رہا ہے ایڈ دیڑیڈ ایر اور منت کے ساتھ ٹین آ رہا ہے اور ایر کے ساتھ کیا رہا ہے آہ 2018 سو پیرم ون میں آ رہا ہے منت اور ویل ون میں آ رہا ہے 10 صحیح ہے پیرم 2 میں آ رہا ہے year اور ویل 2 میں آ رہا ہے 2018 اب تک تو صحیح ہے یہ یہاں پہ ایکسپشن آ رہی ہے دراصل وہ ایکسپشن کیا ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں ایکسپشن یہاں پہ ریز ہوئی ہے that means کہ ایکسپشن کچھ ہے اس ایکسپشن کو ہم نے یہاں پہ اٹھایا اور ایکس میں ڈالوا دیا جو بھی ایکسپشن ہوگی وہ ایکس میں آ لے گی اس کو دوبارہ سے چیک کرتے ہیں اب وکاس پرچیز انوائس ویو سیلیکٹ یہ تو صحیح ہے اکٹوبر سے ہم نے آ پہ گئے آگے والے منت میں f11 اندر آئے کلیر ہوا یہاں پہ پرابلم آ رہا ہے اور یہ پرابلم جو ہے وہ آپ کو ایکسپشن کی طرف لی رہے گا ایکسپشن کو چیک کرتے ہیں کہ کیا ہے اچھا کہ اس دیکھیں ایکسپشن یہ آ رہی ہے ہمارے پاس کہ جب آپ نے کوئی ڈیٹا سوٹس کی پروپٹی لگائی ہوتی ہے کسی پرٹیکلر ڈروپ ڈاون لسٹ پہ یا کسی کنٹرول کے اوپر تو پھر آپ اس کو ڈائریکٹلی کلیر نہیں کر سکتے ہم نے یہاں پر ہارٹ کوڈ نہیں کیا ہوا اور ڈیٹا سوٹس لگایا ہوا ہے تو یہ کہہ رہا ہے اس کو آپ انکومنٹ کریں لیکن مسئلہ یہ ہے مطلب اس کو کومنٹ کر دیں آپ اگر میں یہاں پر اس کو ایسے کر دیتا ہوں اس کو میں کومنٹ بھی کر دیتا ہوں that means کہ میرے پاس جب جب یہ میتھڈ کال ہوگا تو پھر کیا ہوگا آئیٹم کلیر نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اب اس کو چلا کر دیکھتے ہیں اگر ہماری ڈیٹا سوٹس نل ہونے سے ہماری لسٹ کلیر ہو رہی ہے ہر دفعہ تو پھر تو ٹھیک ہے اثر وائز پھر یہ پرابلم ہے چیک کرتے ہیں پرچیز انوائز ویو یہاں تو سہی ہے یہاں پہ چینج کیا ہم نے اس کو سپٹیمبر تو بلینک اکٹوبر تو رفیق مطلب سہی ہے آئیٹم کلیر کے بجائے ہم ڈیٹا سوٹس کو نل کر رہے ہیں وہاں پر تو ہمارا کام سہی ہو رہا ہے اگر ہم یہاں پہ منت چینج کر لیں آگست جولائی کر لیں تو نہیں آ رہا کچھ بھی لیکن اگر میں یہاں پہ اکٹوبر کر دوں تو پھر ڈیٹا اٹھ کے آ رہا ہے تو مطلب اس منت کی ساری کے ساری پرچیز انوائز اس طرح سے اٹھ کے آ جائیں گی یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے دیٹ مینز کہ یہ جو میتھرڈ ہم نے یہاں بنایا ہوئی ہے یہاں پر بھی ڈیٹا سوٹس نل کی ہوئی ہے تو یہاں پر بھی یہ یوزلیس ہے پہلے والے میں بھی ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ نے ریموف کر دیا یہاں پر یہ بات بھی صحیح ہو گئی پرچیز انوائز ہمارے پاس لوڈ ہو چکی ہے اب کیا کرنا ہے کہ جب آپ کی پرچیز انوائز لوڈ ہو جائے تو اس پرچیز انوائز کی ڈیٹیل ادھر گریڈ میں شو ہو جانی چاہیے کہ بھئی یہ پرچیز انوائز تھی رفیق کنفیکشنری کی تو اس کے پاس یہ معاملہ تھا اچھا اب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو پرچیز انوائز ہے اس کی رفیق کنفیکشنری کی آپ نے ایک مند میں دو کی ہو پرچیز ٹھیک ہے ایک مند میں آپ نے دو مانگوائی ہو پھر کیا کریں گے اس کے لیے پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا دو دفعہ رفیق کنفیکشنری لکھا ہوا آ جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ ایسا کریں جس سے ایڈنٹیپائی ہو جائے کہ اکٹوبر اگر سلیک کیا ہے تو اکٹوبر کے مند میں اگر سیم سپلایر پرچیز جس سے آپ نے خریدا ہے اگر وہ سیم ہے تو اس کے ساتھ ڈیٹ بھی آ جائے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا یہاں پر ٹرک یوٹیلائز کرنی پڑے گی کمپنی کا نام جو یہاں پر ہم لوگوں نے دیا ہے اس کے ساتھ ہم کونکیٹینیشن کر رہے ہیں اور یہاں پہ میں نے دیا سپیس اور سپیس کے بعد میں یہاں دے رہا ہوں فارمیٹ فارمیٹ کے اندر میں دے رہا ہوں پی آئی آئی ڈاٹ ڈیٹ کمہ سنگل کوٹ سوری ہاں فارمیٹ آئے گا ادھر ڈی 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 ٹھیک ہے کہ بھئی اس ڈیٹ کو مطلب میں کمپنی کے نام کے ساتھ آگے ڈیٹ بھی دکھا رہا ہوں سمپل تاکہ وہ بھی جو ہے وہ ہمیں پتہ چل دیا ہے لیکن کیونکہ یہ میں بنا چکا ہوں تو اس کو آلٹر کر دیں اور اس کو ایکزیکیوٹ کر دیں ہو گئی کمانڈ کمپلیٹڈ سکسیسفولی let us run this again پرچیز انوائس ویو ویو پہ دیکھیں کرسر صحیح نہیں آرہا باقی سب کے اوپر جو ہے وہ کرسر ایسا ہے تو دیکھیں رفیق کنفیشنری نے اٹھارہ تاریخ کو آپ سے کچھ لیا تھا جو بھی ہے clear ہے اسی طریقے سے آپ ایک اور پرچیز انوائس بناتے ہیں چلیں add select ساتھ سنس بارکوڈ 12345 لیکن ہم لوگ کوئی اور پروڈکٹ خریدیں کیونکہ ہم نے آلڈی ان سے یہ پروڈکٹ خریدے ہیں ہمیں ڈیٹا کی کنسسٹنسی کو بھی دیکھنا ہے تو tables products and edit ہم نے کون کون سے پروڈکٹ خریدے تھے وہ بھی ہم ویریفائی کر لیتے ہیں تاکہ ہم کوئی اور پروڈکٹ خرید لیں ضروری نہیں ہے یہاں سے تو نہیں پتا چلتا ہم لوگ یہاں پر ٹیشو لے لیتے ہیں اور allpers لے لیتے ہیں پرس کر لو ٹھیک ہے تو اس کو کوپی کر لیا ہم نے اس کے بارکوڈ کو اور یہاں پیسٹ کر دیا ٹیشو آگیا ٹیشو کے ہم نے پیکٹ لیے 20 add to cart اس کے بعد بارکوڈ دوسرا آپ کے پاس جو ہے وہ allpers ہے اس کا یہ بارکوڈ ہے یہاں پر آئے ساتھ سنس سے ہم نے allpers خریدے ہیں 200 صحیح ہے اور یہ ہو گیا ادھر ٹھیک ہے 25,200 کا اس کا bill بنا اور ہم نے اس کو کر لیا save تو purchase invoice created successfully یہ آج کی ڈیٹ میں ہوئی ہے اب ہم view پہ جائیں گے October select کریں گے look ساتھ سنس کی ساتھ اب کرنا یہ ہے کہ میں فرس کر لو مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں یا میں دیکھنا چاہتا ہوں میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں select کروں اور میرے پاس یہاں پہ وہ data لوڈ ہو گیا جا جائے کہ میں نے کون کون سے item خریدے تھے ٹھیک ہے یہ کام کرنا ہے دوسری چیز ہر جگہ یہ buttons appropriate نہیں ہیں یہاں پر آپ کے باز add کا button بالکل valid ہے صحیح ہے edit کا button بھی ٹھیک ہے اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں جو بھی ہماری situation کی اس کے حساب سے ہم ان کو change کریں گے کیا کرنا تھا یہاں پہ grid لگانی ہے grid لگانی کے لیے ہمارے پاس purchase invoice کی جو window ہے اس پہ چلتے ہیں کیونکہ purchase invoice میں نے یہ same window بنائی بھی ہے where is my purchase this grid مجھے یہی تو دکھانا ہے وہاں پہ کوپی کر لیں اس کو purchase invoice detail میں یہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں جیسے purchase invoice select کروں یہاں پہ data اٹھ کے آجائے اور جب data اٹھ کے آجائے تو ساتھ ساتھ اس کا gross total بھی نیچے اٹھ کے آجائے اور gross total کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ یہ ہے یہ ہے اچھا اب یہ جو gross total کا label ہے اور یہ ہے یہ obvious بات ہے کسی panel میں ہوں گے اب مجھے یہاں سے پتہ نہیں چلدا کیونکہ میں select کر رہا ہوں تو label ہی select ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس window تھی document outline window یہ دیکھیں table layout panel یہاں سے میں select کر سکتا ہوں تو میرا table layout panel سلیکٹ ہوگی ہے جس کے under میں میرے پاس gross label اور label line ہے ٹھیک ہے تو یہ table layout panel select ہوگی ہے اب اس پہ right click کریں اور اس کو copy کر دیں اور یہاں پر paste کر دیں sorry copy نہیں ہوا میں اس کو set کر دوں دوبارہ سے copy اور paste ایک تو یہ چیز آگئی دوسری چیز مجھے یہاں چاہیئے یہاں سے copy کر دیں اور purchase invoice detail میں آکر paste کر دیں clear تو exactly یہاں پہ ہو چکا ہے اچھا اب کیا کرنا آپ نے ویسے ایک اور چیز بھی ہو سکتی تھی یہاں چیز ہو سکتی تھی کہ purchase invoice detail کے اندر purchase invoice detail purchase invoice class ہے اس کو inherit کر لیکن لیکن obvious بات ہے کہ اگر ایسا بھی کریں گے تو بھی ہمارا کام ہو جائے گا کیا خیال ہے اس کو try کریں لیکن اگر اس کو try کریں گے تو پھر یہ code ہمارا ہٹ جائے گا بلکہ یہ ساری چیزیں اٹھ کے وہاں پر آ جائیں گی پھر ہمیں ان کو ہٹانا پڑے گا اور سارا کچھ کرنا پڑے گا اچھی چیز ہے یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تھوڑا سے ایفرز زیادہ لگیں گے لیکن کام ہو جائے گا تو leave it for a while ہم اس کو ایسے ہی رکھتے ہیں اب کیا کرنا ہے جیسے ہی یہاں سے چین ہو یہاں بھی پرچیز انوائس ڈیٹیل پی آئی ڈی آن پی آئی ڈاٹ آئی ڈی یہی وہ وقت ہے جہاں ریلیشنشپ کام آتے ہیں پی آئی ڈاٹ آ یہ دیکھیں پرچیز آئی ڈی میں پروسیس انوائس پرچیز انوائس ڈیٹیل کے اندر پرچیز آئی ڈی بنای پرچیز بنای تھی یہاں پر آ جائیں سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کروانے سارا 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 ڈیٹا سیلیکٹ کروانے نا تو پی آئی آئی پرچیز چاہیے پروڈک آئی ڈی بغیرہ ہے یہ کولمز دیکھ لو یہ ساری چیزیں پروڈک آئی ڈی پروڈکٹ 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 آئی چاہیے پروڈکٹ آئی لیکن پروڈکٹ آئی پروڈکٹ ڈی پروڈکٹ آئی ڈی کاما اور کیا چاہیے پروڈکٹ ڈی ڈی پروڈک کا نام بھی تو چاہیے لیکن پروڈک کا نام تو ہم نے یہاں سٹوری نہیں کروایا that means کہ ہمیں یہاں پر انر جوائن لگانا ہوگا پروڈک کی ٹیبل کے ساتھ انر جوائن پروڈکٹس پی آن پی ڈاٹ آئی ڈی ایکوال ٹو آہ پی ڈاٹ پرو آئی ڈی صحیح ہے اس کا بھی ریفرنس ہو گیا کاما پی ڈاٹ نیم پروڈکٹ نیم ایز پروڈکٹ پروڈکٹ کا نام بھی آ گیا پھر پی ڈی ڈاٹ کانٹیٹی ایز کانٹیٹی اور کیا چاہیے ہمیں پی ڈی ڈاٹ ٹوٹل پرائیس ایز ٹوٹل پرائیس اور کیا چاہیے ہمیں پی ڈی ڈاٹ کانٹی بت palette س ٹھیک ہے تو پر یونٹ پرائیس پر یونٹ پرائیس میں ہاں ٹھیک ہے پر یونٹ پرائیس آئے گا ٹھیک ہے تو پر یونٹ پرائیس پروڈکٹ کے ڈیویل میں ہے پی ڈاٹ یہ آگئی پرائیس ایز پرائیس کونسی پرائیس پر یونٹ پرائیس ٹھیک ہے اگر میں اس کو چلا ہوں سب کچھ آ رہا ہے لیکن مجھے اس بندے کے حساب سے چاہیے صحیح ہے یہ اس پی آئی آئی ڈٹ آئی ڈی ایکوال ٹو اور پرچیس انوائز کی آئی ڈی اب پرچیس انوائز ہمارے پاس کون کون سی ہے دیکھیں دو ہی ہوں گی ایک ٹو ہے ایک ون ڈبل دیلو ٹو ہے میں فرس کرلو ٹو لے لیتا ہوں یہاں بر اگر میں لکھوں ٹو اور ایکزیکیوٹ کروں تو دیکھیں اسی کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں جو پرچیس آئی ڈی ہم نے دی تھی ڈیٹ مینز کہ یہ ہمارے پاس پروسیجر اوکے ہے اس کو ہم لوگ جو ہے وہ کرییٹ کر لیتے ہیں پروسیجر کو کرییٹ پروسیجر ڈی ایسٹی انڈر سکور گیٹ پرچیس انوائز ڈیٹیلز ایز ایڈ دی ریٹ پی آئی ڈی اور اس کی دیٹا ٹائپ پی آئی ڈی کی کیا ہے پرچیس انوائز میں بیگ انٹیجر ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر لے لیں بگ انٹ اور یہاں پی آئی ڈی پر دے دیں ایڈ دی ریٹ پرچیس انوائز آئی ڈی صحیح ہے یہ پروسیجر میرا ایمزی کیوٹ ہو چکا اب یہاں پر ایک پیرامیٹر پاس ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور ڈیٹا میرے پاس زیادہ ہے اور گریڈ میں شو کروانا ہے تو اس کے لیے بھی ہم کام کیا کریں گے اس کو کینسل کر دیں اور ریٹریویل پر چلتے ہیں اس اس کے لیے ریٹریویل کلاس اور یہ جو شو پروڈکس کیا ہمیں کام کیا ہے اسی کو کوپی کر دیں اور لاسٹ میں پیسٹ کر دیں جہاں آپ کا دل چاہے وہاں کر دیں یہاں کر دیتے ہیں شو پروڈکس گریڈ ویو ہے پروڈکٹ آئی ڈی ہمیں دینی ہے پروڈکٹ کا نام دینا ہے اور کیا ہے ایکسپائر ہی نہیں ہے یہاں پر آ جائے گا کانٹیٹی جی وی جی وی اور کیا رہے گا پر یونٹ پرائز جی وی اور پر یونٹ پرائز ہو گیا اور کیا ہے ٹوٹل پرائز ٹوٹل جی وی that's it پروڈکٹ آئی ڈی پروڈکٹ کا نام پروڈکٹ آئی ڈی پروڈکٹ کا نام صحیح ہے اس کے بعد کانٹیٹی پر یونٹ پرائز اور ٹوٹل سب ہیں ٹھیک ہے سارے کولم ہو گئے ادھر آجاؤ پروڈکٹ آئی ڈی پروڈکٹ کا نام پر یونٹ پرائز جی وی ٹوٹل جی وی بس کانٹیٹی بھی تو آئے گا کانٹیٹی جی وی that's it ان سب کو ریموف کر دیں سب سے پہلے پروڈکٹ آئی ڈی نام سیم ہے پھر آپ کے پاس ہے پروڈکٹ نام سیم ہے پھر آپ کے پاس ہے پروڈکٹ نام سیم ہے پھر آپ کے پاس ہے کانٹیٹی کوپی کر لیں یہاں پر آئیں اور کانٹیٹی میں یہاں پر لکھتے ہیں کانٹیٹی پھر آپ کے پاس ٹوٹل پرائز ویہر ویہر ویہف ٹوٹل پرائز تو ٹو ٹو ٹی 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 وی یہ رہا تُوڑا سا بڑا کر لیں اور اس کے بات کیا ہے پر یونٹ پرائز کوپی ایٹ اور یہاں پہ ہم نے یہ دے دیا ٹھیک ہے یہ سارا کر لیا تو ہمارے پاس شو پروڈکٹ کے بطا یہاں پہ کیا رہے گا شو پرچیز انوائس ڈیٹیلز ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ہو گیا اور اب اس کو لوڈ کرنا ہے آپ نے تو پرچیز انوائس ڈیٹیلز یہاں پہ ڈبل کلک کیا اگر یہ کھالی نہ ہو پرچیز دروپ даun سیلیکٹیڈ آجو نوٹ ایکول تو مائنس ون تو اندر آ جاؤ ٹھیک ہے اندر آنے کے بعد کیا کرو آر دوٹ گیٹ پرچیز انوائس ڈیٹیلز کیا مانگ رہے گریڈ بیو ڈیٹا گریڈ بیو ون مطلب جو بھی گریڈ بیو تھی دے دی پرو آئی دی جی وی پھر کیا مانگ رہے نیم جی وی پروڈک نیم کیا نام تھا اس کا پرو نیم پرو جی وی پرو جی وی اور اس کے بعد کونٹیٹی جی وی پھر پر یونٹ پرائز جی وی پھر ٹوٹل جی وی جو نیچے والا ہے وہ پیرامیٹر ہے جو اوپر والا ہے وہ میرا اوریجنل کولم ہے صحیح ہے تو یہ ہم لوگ جو ہے وہ سیلیکشن چینج کے اوپر اور اس کی لسٹ کو شو کروا رہے ہیں وہاں پہ چلائیں اس کو پرچیز ان وائس اور ویو انیبل ٹو لوٹ کٹیگریز ایرر آ رہا ہے کہ ہم نے کوئی گربر کی ہے گربر کیا کی ہے وہ ہم نے دیکھنا پڑے گا بلکل گربر سمجھ میں آ گئی دیکھیں جب آپ یہاں پہ تھوڑا جو ہے وہ جب آپ کے باس فارم لوڈ ہو رہا ہے تو سیلیکٹ بائی ڈیفورٹ لکھا ہوا رہا ہے تو سیلیکٹ تو کچھ ہے ہی نہیں ہم نے تو یہاں پہ انڈیجر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہاں پر ہم لوگ لائیں گے ایک ایک کنڈیشن اور پرچیز ڈروپ ڈاون unions ڈاون ڈاون ڈسیلیکٹ سیلیکٹڈ انڈیکس نوٹ ایک plano ڈاون ڈاون انڈیشن ڈاون جب آپ کیüh گیا لوڈ یہ تو یہ چلے گا اس کے ذریعے سے آپ کی selection change ہوگی اور selection جب change ہوگی تو یہ خالی نہیں ہوگا اور خالی نہیں ہوگا تو یہ code چلائے گا اور جب یہ code چلائے گا تو پھر کیا مسئلہ آئے گا یہاں پر جب یہ code چلائے گا تو مسئلہ یہ آئے گا کہ ID تو ہم نے یہاں پر پاس ہی نہیں کروائی select لکھا ہوا ہے یہاں پر ایک چیز کی ہم نے یہاں پہ گلتی ایک اور بھی کی ہے وہ یہ کہ بھائی ہم نے یہاں parameter تو دیا ہی نہیں اور یہاں پہ لکھا ہے get products data یہاں پہ ہم نے یہ بھی نہیں پاس کروایا یہ بھی مسئلے مسائل ہیں تو یہ تو یہ تو ہم لوگ نے دیکھا ہی نہیں ایک تو چیز یہ ہوگی دوسری چیز cmd.parameters.addwithvalue double quotes , یہاں پہ رہے گا at the rate pid اور pid اوپر ہم لوگ لیں گے ادھر integer 64 pid , اور یہاں پہ ہم پاس کروا دیتے ہیں pid صحیح ہے تو جب یہ method call ہوگا ہمیں purchase invoice بھی تو پاس کروا نہیں ہے اس کے لئے چلیں دوبارہ ادھر اور یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں ایسے convert .to integer 64 اور purchase drop down .selected value کیونکہ ہم نے value member میں یہ ہی دیا تھا .to string یہاں تک کوئی problem clear save it run it purchase invoice view ڈیلیٹ کا پٹن یہاں پر آ رہا ہے اور یہ total amount یہاں پر آ رہا ہے اس کو تھوڑا سا سیٹ کرنا ہے جبکہ میں نے جب copy paste کیا تو دلیٹ کا پٹن اینڈ میں ہی تھا یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اوٹو جنریٹ ہو جاتے ہیں کولم ان کو سیٹ کرنے کے لئے آپ کو اوٹو جنریٹ کولم کو فالس کرنا ہوتا ہے صحیح ہے form load کے اوپر یا ویسے ہی اسی طرح سے اگر میں دوسرا سیلیک کر لوں تو دوسرا آ رہا ہے پہلا سیلیک کر لوں تو پہلا آ رہا ہے سیلیکٹ سیلیک کر لوں تو کچھ بھی نہیں آئے گا clear ہے یہ بات یہ کام بھی ہمارے بات ہو رہا ہے data load بھی ہو رہا ہے اچھا اس کے load ہونے پر یہ total amount ہے وہ پھر یہاں پر show بھی تو ہو یہ بھی کام کرنا ہے یہ سب کرنے کے بعد جب اتنا ہو جائے گا پھر ہم ان کو edit کریں گے اس پر double click کریں گے let's say quantity edit کر سکتے ہیں نام لوگ بھائی quantity کو edit کرو change کرو اور جب یہاں change کریں تو یہاں total amount بھی ادل جائے یہ بھی کام ہے کام کرنا ہے تو grid view اس کو بند کر کے open کر لیں purchase invoice details کو تو یہ آپ کی grid view ہے اس میں دیکھیں کہیں لکھا ہوگا auto generate columns auto generate ہم لوگ کوٹ سے ہی کر لیتے ہیں ٹائمز آیا ہو رہا ہے ہمارا یہاں پہ double click کریں آپ ادھر اور یہاں لکھ دیں data grade view one dot auto generate columns آگئی property equal to false اس سے کیا ہوگا وہ delete کا button جو ہے وہ ہڑ جائے گا اچھا اب یہ کیونکہ edit window ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے گلتی سے ایک item add کر لیا ہو لیکن وہ موجود نہ ہو تو پھر آپ اس کو یہاں سے چینج یہاں سے اگر minus کراؤ گے تو پھر stock میں سے بھی وہ minus ہونا چاہیے ہر جگہ سے وہ minus ہونا چاہیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے تو بہت گہرائی آئیں کام کرنے میں ہمیں کسی بھی طریقے سے ڈیٹا بیس کو خراب ہونے نہیں دینا اوکے تو ڈیٹا لوڈ ہونے کے بعد ڈیٹا کہاں لوڈ ہو رہا ہے یہاں لوڈ ہو رہا ہے اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے purchase invoice detail پہ جائیں گے یہاں پر for each data grid view one sorry data grid view raw 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 in data grid view one dot rows اور اس کے بعد ہم ایک یہاں پر variable بنا لیتے ہیں float grand total یہ purchase invoice detail کی window ہے grand total اور gt grand total کے اندر ہم لوگ بھی یہاں پر کر دیتے ہیں equal to zero ڈیٹی پلس equal to convert dot to single اور یہاں پر آ جائے گا raw dot cells of dot cells of total amount that is total gv dot value dot to string ڈیٹی پلس ٹھیک ہے تو میری grid view میں کے اندر جو روز ہیں ان میں سے جو یہ total gv والی رو ہے اس کو اٹھایا ہے جب تک لوگ چلتا رہے گا اور gt میں ایڈ کرواتے رہے جب gt میں ایڈ کرواتے رہے جب gt میں ایڈ کرواتے رہے تو لوگ ختم ہونے کے بعد جو میرا جب اس کا dot label ہے یا gross label gross label dot text equal to gt dot to string جیسے ہم نے پیشڈی کلاس میں کیا تھا یہ ہو جائے گا اچھا جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد اگلے step میں gt کو zero کروا دو تاکہ جب اگر ہم چینج بھی کریں بعد میں تو وہ پھر دوبارہ سے وہ ریسیٹ ہو جائے selection change بھی یہ کام ہو رہا ہے چیک کرتے ہیں پرچیز انوائس view clear ہے اور اس کے 25200 ہی آئے تھے 24000 25200 کاؤنٹ پی ہو رہا ہے اچھا اور ڈیلیٹ کا بٹن دیکھیں اینڈ میں آ رہا ہے auto generate columns کو میں نے فالس کر دیا تھا اب مسئلہ یہ ہے ہم نے ابھی ایک کام یہاں پر skip کیا ہوا ہے کہ جب ہم یہاں پر کوئی پرچیز انوائس ایڈ کروا رہے ہیں تو یہ جو quantity ہے یہ سٹاک کے ٹیبل میں بھی جانے چاہیے ہم نے سٹاک کا ٹیبل ابھی تک نہیں بنایا اور اسی طریقے سے جب ہم یہاں پر آ کر پرچیز انوائس کے اندر کوئی انوائس select کر رہے ہیں اور یہاں سے کوئی item ڈیلیٹ کر رہے ہیں صحیح ہے تو پھر وہ سٹاک میں سے بھی وہ پروڈکٹ مائنس ہو جائے کہ بھائی پچاس پلیٹیں میں نے خرید دیتی تھی پچاس پلیٹ کے پندرہ سوتے وہ مائنس ٹھیک ہے تو یہ بھی کام ہم لوگوں نے کرنا ہے پہلا کام تو یہ ہوگا کہ آپ کے پاس سٹاک کے ٹیبل کے اندر جا کر سٹاک کا ٹیبل بنے گا اوکے let's go and create the table of stock میں نے یہ سارے کی ساری یہاں لگ دی ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ سٹاک کا ٹیبل ہے جس میں پروڈکٹ آئی ڈی ہوگی اور کونٹیٹی ہوگی بس اور اس میں پروڈکٹ آئی ڈی کو یونیک رکھا ہے تاکہ اگر پروڈکٹ آئی ڈی اس میں آ جائے تو بس اس کے بعد پر کونٹیٹی پلس ہوتی رہی یا مائنس ہوتی رہی بس تو اس کو ایکزیکیوٹ کر لیں ہمارے پاس یہ ٹیبل بن چکا اب اس کے بعد اس ٹیبل کیلئے انسٹ کیلئے پروسیجر ہے اس کو بھی ایکزیکیوٹ کر لیں یہ پروسیجر بھی بن چکا اس کے بعد ہم نے اپ ڈیٹ کروایا اپنے سٹاک کو کہ جب ہم لوگ کچھ بیچیں گے کچھ سیل کریں گے تو ہمارے پاس سٹاک مائنس ہوگا اور جب ہم کچھ پرچیس کریں گے تو یہاں پہ سٹاک ایڈ ہوگا کلیر ہے یہ بات اچھا یہ تو ہو گیا اب ہم نے یہ چیک کرنا یہ بھی تو ہے دیکھیں آپ نے اگر ایک ٹیشو باکس خریدا ہے تو وہ آلیڈی سٹاک کے ٹیبل میں ہوگا اب جب نیکس ٹیم اگر آپ وہی ٹیشو باکس خرید رہے ہو تو ہمیں پہلے پریویس کونٹیٹی اٹھانی ہوگی تو ہم پریویس کونٹیٹی کے اندر نئی کونٹیٹی اٹھ کریں گے آرہی ہے بات سمجھ میں اگر ہم نے ایک ٹیشو باکس خرید لیا اس کے پاس وہ ہمارے پاس پچاس کی کونٹیٹی میں موجود ہے نیکس ٹیم ہمیں پھر خرید رہا ہوں اور تم مجھے پتا ہونا چاہیے ہیں پریویس کونٹیٹی کتنی ہے اسی کے اندر میں نئی کونٹیٹی اٹھ کروں گا تو سٹاک بڑے گا میرا یہ بات سمجھ میں آتی ہے یہ چیز بھی ہم نے کرنی ہے get product quantity in stock ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک query اور بنے گی update stock ہو چکا ہاں یہ تو ہو چکا ایک اور بنائیں گے create procedure st and restore get product quantity صحیح ہے as select from stock s where s.product id equal to at the rate pro id جو بھی میں id دوں اس کی quantity اٹھ کر آجائے at the rate pro id integer p. کیا نام ہے اس کا s. product product quantity as quantity صحیح ہے ایسے اس پروسیجر کو بھی ہم لوگ utilize کر رہے ہوں گے اوکے اچھا دوسری چیز اب ہم لوگ نے کیا کرنی ہے پرچیز پرچیز انوائز کے اوپر آکر جب ہم پرچیز انوائز ایڈ کر رہے ہوں گے تو ان سارے کے سارے products کی جو ڈیٹیل ہے وہ stock میں بھی جانی چاہیے تو save code جو تھا ہمارے پاس ادھر چلتے ہیں where is my save button code here i have اس سارا کا سارا code ہوا ہے یہ رہا میرا فوریج کا loop جس کے اندر ہم لوگ ایک ایک product کو ڈالوا رہے ہیں جب ایک ایک product کو ڈالوا رہے ہیں تو پھر insert product کے لئے بھی ہم نے وہ کرنا ہوگا right click go to definition اس کو copy کر لیں اور یہاں پر کر دیں paste insert stock insert stock اور اس کی return type ہوگی void اور کیا کیا stock کروانا ہے ایک تو product کی id اور اس کی quantity بس دو ہی چیزیں دیں یہاں پر method بدل دیں گے ہم لوگ insert stock paste اور کیا آجائے گا pro id اور یہاں کیا آ جائے گا quantity سب لکھا بات ہو ہے میں خاما خائی copy paste کر رہا ہوں میں نے دیکھا نہیں گوھر سے prot id اور quantity صحیح ہے یہ ہو جائے گا pro id یہ ہو جائے گا quantity ٹھیک ہے اچھا اب کیا اٹھ کیا رہے insert کروانے نا لیے cmd dot execute non query تو اس سے کیا ہو رہے گا بار بار insert ہوتا رہے گا اور اس سے یہاں سے return ہٹا لو اب تک تو یہاں تک ٹھیک ہے insert stock اور insert stock کہاں کروا رہے ہیں ہم لوگ جب ہمارے پاس purchase invoice کی ڈیٹیل insert ہو رہی ہوگی تو اس کو ہم نے transaction میں بھی رکھا ہوا ہے تو ہم دو الگ الگ ٹیبل میں ڈیٹا دلوار ہیں اگر ایک میں بھی error آئے گا تو کسی میں بھی ڈیٹا نہیں جائے گا تاکہ ہمارا ڈیٹا صحیح رہے تو i. stock insert bracket open کیا مانگ رہا ہے مجھ سے پروڈک کی آئیڈ پروڈک کی آئیڈ کہاں سے آئے گی گریڈ ویو میں سے آئے گی اب اسی باتیں دیکھیں یہاں پہ آپ نے لیوی ہے اسی کو کوپی کر لیں کہ یہ پروڈکٹ آئیڈ ہے اور quantity بھی اسی میں دیویا آپ نے یہ نہیں quantity یہ quantity ہے تو کوپی کر لیں اور یہاں کر لیں پیسٹ صحیح ہے لیکن اب یہ کیا ہوگا ہر دفعہ جب ہم اگر tissue box purchase کر رہے ہیں تو وہ ہر دفعہ insert کا coat چلائے گا فرسٹ ٹائم کے لئے تو یہ valid ہے نیکس ٹائم جب آپ وہی tissue box purchase کرنے آوگے تو وہ کہے گا کہ already tissue box جو ڈی ہے وہ ڈپلیکیٹ ہو رہی ہے اب یہاں پہ کیونکہ ہم نے unique بنایا ہے product ڈی کو تو اس کے لئے ہمیں چیک کرانا پڑے گا کہ اگر stock میں یہ product موجود ہے اگر stock میں یہ product موجود ہے تو پھر update کرو otherwise insert کرو تو اب کیا کریں اب اس کے لئے ہم ایک کام کرتے ہیں ایک function بناتے ہیں retrieval کی class میں retrieval یہاں پہ public integer get product quantity اور یہاں پہ ہم کیا دیں گے integer pro ڈی جو بھی میں ڈی دوں اس کی quantity ڈی اٹھا جائے stock میں سے right try catch this is my exception اور یہاں پہ sql command وغیرہ لے لیتا ہوں پورا copy کر لیتا ہوں copy it paste it بلکہ یہاں پہ ایک method تھا ابھی کہاں گیا ہو والا insert میں یہ والا یہ والا copy it اور یہاں پہ میں نے یہ جو method بنایا ہوئے اس میں بھی mistake لگ دی ہے اچھا یہ تو count ہے صحیح ہے صحیح ہے کوئی گربر نہیں ہے ادھر آ جائیں پھر اس کو paste کر دیں sql command آگئی اس کے بعد یہاں سے میں مغوا رہا ہوں get product quantity صحیح ہے quantity مغوا رہا ہوں paste اور get product quantity یہاں پہ کیا جائے گا صرف product کی ڈیا ہے copy paste remove it اور private integer product stock count equal to 0 private variable ہے یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں product stock count equal to convert dot to integer 32 cmd dot execute scalar تاکہ ایک value اٹھ کے آئے گی count اٹھ کے آئے گا سمپل اس طرح سے اور اس کے بعد return product stock count تو بھئی یہ method جب چلے گا تو کیا ہوگا یہ method جب چلے گا تو کیا ہوگا product کی quantity اٹھ کے آ جائے گی صحیح ہے اگر product ہوگا تو اس کی quantity آئے گی اور ایسا بھی ہو سکتا ہے quantity 0 آئے لیکن اگر quantity less than 0 آ رہی ہے that means product نہیں ہے یہ بعد سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ تب ہی written کرے گا جب آپ کے باس کام ہو رہا ہوگا صحیح سے product id یا product id پاس کروا دیا آپ نے اب جب ہم purchase invoice پہ در آ رہے ہیں تو یہ در insert stock سے پہلے میں یہاں پہ code لکھ رہا ہوں if r. get product quantity اور اس میں ہم نے کیا مانگا ہے product id product id copy it paste it جو بھی اگر میں نے ڈی یہاں پر دی ہے ڈی 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 ا دی اگر product ڈی 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 سین ڈی 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 ڈ ڈ gravity ڈ ہٹایا یہاں کر دیا پیسٹ ٹھیک ہے اگر قانٹیٹی لیس دن زیرو ہوگی تو انسرٹ ہو جائے گا اور اگر گریڈر دن زیرو یا ایکول دو زیرو گی تو اپ ڈیٹ ہو جانا چاہیے اس پر ایک کلک کریں گو تو ڈیفنیشن پر جائیں انسرٹ سٹاک کو کوپی کر لیں اور اپ ڈیٹ کی کلاس میں چلتے ہیں اپ ڈیٹ یہاں پر کہیں پر پیسٹ کر دیں اس کو اور یہاں کیا کر دیں اپ ڈیٹ سٹاک صحیح ہے اور اپ ڈیٹ سٹاک میں کیا دینا ہے آپ نے وہی دینا ہے اپ ڈیٹ سٹاک کوپی بس پہلا یہ سٹوٹ پروسیجر بدلے گا کانٹیٹی اور پرو آئی ڈی وہی ہے صحیح ہے کانٹیٹی پرو آئی ڈی اور اگزیکیوٹ نون کوئری صحیح ہے اپ ڈیٹ ہو جائے گا اب اپ ڈیٹ میں کیا کرنا ہے یہ رہا اس کو یہاں سے کوپی کر لیں کوپی اٹ پیسٹ اٹ لیکن یہاں پر میں اپ ڈیٹ بنا رہا ہوں اپ ڈیٹ شن یو ایکوال تو نیو اپ ڈیٹ شن ایک گلو بل اپ ڈیٹ بن گیا اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں یو ڈاٹ اپ ڈیٹ سٹاک ٹھیک ہے اور پروڈکٹ آئی ڈی اور اس کی کانٹیٹی لیکن اب دیکھیں معاملات کیا ہیں معاملات یہ ہیں کہ جب آپ نے یہاں کانٹیٹی گیٹ کروائی ہے تو اس کانٹیٹی کو گیٹ کروا کے اس کے اندر ایڈیشن کروا کے اپ ڈیٹ کروا ہوگے نا یا سبٹیکشن کروا کے کروا ہوگے اچھا پروڈکٹ آئی ڈیٹ ہی ہوگا پروڈکٹ آئی ڈیٹ ہی ہوگا پروڈکٹ آئی ڈیٹ ہی ہوگا نہیں لکھ سکتا کیا کہہ رہی ہے اس کو ایسے کر لیتے ہیں اگر بریکٹس میں ڈال دیں کہ بھائی اس اف کے اندر جو گیٹ پروڈکٹ کانٹیٹی ہے اگر جو بھی کانٹیٹی ہوگی وہ کیوں میں لے لو کیوں میں آگئی وہ جب کیوں میں آگئی تو پھر کیوں پلس ایکوال ٹو ابھی جو کانٹیٹی آئی ہے ابھی جو کانٹیٹی ہوگی وہ کس میں ہوگی نیا جو میں پروڈکٹ لے رہا ہوں وہ پھر میرے پاس گریڈ ویو میں آ رہی ہوگی نا بھائی کانٹیٹی یہ رہی کانٹیٹیٹ اور پیسٹ تو نیکسٹ ٹائم جب میں پرچیزنگ کر رہا ہوں گا سیم پروڈکٹ میں نے پہلے مئر پر پچاس تھے اب میں نے بیس اور لیے ٹھیک ہے تو وہ جو بیس ہوگا وہ گریڈ ویو میں آ رہا ہوگا وہ بھی وہ بیس جو میرے پچھلے پچاس تھے اس کے ساتھ پلس ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیو ہے اب کیو کے اندر میری اپ ڈیٹیٹ سٹوک کی کانٹیٹی ہے تو یہاں پر میں گریڈ کے بجائے کیا لکھوں گا یہاں پر اس کے بجائے میں کیا لکھوں گا کیو آئی بات سمجھ میں انسٹ میں تو وہی انسٹ ہو رہا ہے فرسٹ ٹائم اگر انسٹ ہو رہا ہے لیکن جب اپ ڈیٹ ہو رہا ہے تو پہلے پریویس والی مانگوائی پریویس مانگوانے کے بعد اس میں پلس ایکول ٹو کیا کرنٹ کو اور اس کے بعد اس کو یہاں پہ ڈسپلی کروا دیا that's it clear ہے اچھا ایک چیز اور یہاں پر مجھے دیکھنی ہے یہاں ٹھیک ہے صحیح ہے سب کچھ ہو گیا ہے میں سب سے پہلے یہاں پر ایک کام کر رہا ہوں ڈیٹا کچھ جو ہے وہ مجھے ریموف کرنا ہے ریسنلی میرے پاس جو ہے وہ پرچیز انوائس کے اندر ڈیٹا دلوا چکا ہوں پرچیز انوائس ڈیٹیل میں بھی ڈیٹا دلوا چکا ہوں تو مجھے ان دونوں ڈیبلز کو ڈیٹا دلوا چکا ہوں ٹھیک ہے اچھا جب میں یہاں پر میرے پاس ایک کمانڈ ہوتی ہے ٹرنکیٹ ٹیبل اور ٹیبل کا نام پرچیز انوائس اب جب میں اس کو چلا ہوں گا لیکن آپ کی جو آئیڈنٹیٹی کولم میں اس کو بھی ریسیٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ جب آپ فورنگ کی بنا لیتے ہو اور پرائیمری کی بنا لیتے ہو تو پھر وہ ٹرنکیٹ کام نہیں کر رہا ہوتا ٹھیک ہے اس کے لیے پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ایک کوڈ ہے تو کہ میں یہاں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اس طرح سے جو ہے اپنے دیٹا سارے کو اس کو اڑا بھی سکتے ہو اور فورنگ کی جو آپ کی آئیڈنٹیٹی کولم اس کو بھی ریسیٹ کروا سکتے ہو تو ٹیبل کا نام کیا ہے میرے پاس پرچیز انوائس اس کو کوپی کر لیں یہاں پر اس کو کر لیں پیسٹ اور اس کے بعد چیک ڈی بی سی سی چیک انڈینٹ ڈیٹا بیس کا نام ہٹا دیں ضرورت نہیں ہے صرف ٹیبل کا نام دے دیں در کیا ڈیبل کا نام ہے پرچیز انوائس ٹھیک ہے ریسیٹ زیرو مدب زیرو سے سٹارٹ کر دو اس کو پرچیز انوائس کے اندر سے سب کچھ ڈیلیٹ کر دو اور اس کو بھی کر دو کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی مسئلہ ہے کیوں مسئلہ ہے کیونکہ میرے پاس جو پرچیز انوائس ڈیٹیل ہے وہ خالی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پہلے کوپی کر لیں اور اور یہاں پر اس کو پیسٹ کریں پرچیز انوائس ڈیٹیلز اور یہاں پر اس کو پیسٹ کریں یہاں پیسٹ کریں سب سے اویلے پرچیز انوائس کو بلینک کر دو ہو گیا 5 روز افیکٹڈ اب جب آپ اس کو ریموف کرو گے پرچیز انوائس دونوں کلیر اب میرے دونوں دیبل کھالی ہیں اور ان کی وہ آئیڈنٹیٹی کولم بھی ریسیٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو چک کرنا ہے سٹارٹ باکہس پرچیز انوائس آئی ایم پرچیزنگ for the very first time اکی 1 2 3 4 5 آئی با آئی باٹ 10 things 10 نائف from رفیق کنفیکشنری then مجھے جو ہے وہ بارکوڈ شایئے نائف then spoon آئی گاٹ 15 spoons صحیح ہے اور ایک اور پڑک لے لیتے ہیں plates copy paste آئی گیٹ 20 plates صحیح ہے تو یہ چیزیں ہم نے جو ہے وہ یہاں پر 3 چیزیں خرید لی نائف بھی ہے spoon بھی ہے اور ان کی quantity دیکھ لیں 10 15 20 اس کو کرواتے ہیں save purchase invoice generate ہو گئی ہے اور سکسیسفل بھی ہوگا ہے that means stock کے اندر بھی جا چکا ہوگا یہی دیٹا چیک کرتے ہیں یہاں پر آ کر tables refresh اور edit یہاں پر stock کے ڈیبل میں ڈیٹا نہیں آیا that means کہ there is a mistake there is something went wrong purchase invoice check کرتے ہیں purchase invoice تو بنی ہے ایک نہیں غلط ہے یہ purchase invoice ایک ہی آنی چھائیے اور وہ ایک آ رہی ہے purchase invoice details edit تو یہاں پر بھی یہ صحیح آ رہا ہے لیکن stock میں ڈیٹا insert نہیں ہوا that means کہ ہمارے پاس ابھی بھی کوئی mistake ہے اس کو مٹائیں وہ query کہاں گئی جو ابھی میں لکھی ہوئی تھی اس کو remove کریں یہ رہی ان کو دوبارہ چلا رہا ہوں سعی کھالی ہو گیا یہاں پہ لگا رہا ہوں میں ادھر ٹھیک ہے start وقاس login purchase invoice sorry purchase invoice رفیق confectionery barcode 12345 10 knives add اور کیا تھا اور ہمارے پاس کیا ہے بھئی products بار بار ایک تو یہ دیکھنا پڑھ رہا ہوتا ہے spoon لے لیتے ہیں بس زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا دو ہی چیزیں لے رہا ہوں ٹھیک ہے 20 spoons ایڈ دو چیز ہو گئی اب اس کو کرواتے ہیں save جب save کروا ہے تو ہم اندر آگئے that means کہ پہلی دفعہ میرا پہلا product جو ہے وہ اب اس میں جا رہا ہے f11 get product quantity product idea کیا رہی ہے کیا اٹھ کے آیا zero return کیا ہو رہا ہے zero that means کہ یہاں پہ مسئلہ ہے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ zero کی condition نہیں چل رہی اور وہ اس کو update کر رہا ہے پس ٹائم جب ہم insert کروا رہے ہیں تو بھی اس کو update کر رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے یہ condition لگانی ہے کہ zero نہ ہو zero سے greater than اگر zero سے greater than ہے تو update کر دو لیکن یہاں ہم zero کے اوپر بھی update کروائیں گے یہ condition اپنی جگہ پہ بالکل صحیح چل رہی ہے ادھر کچھ کام کرنا پڑے گا جگہ میں نے یہاں پر اس کی data type کو بدل دیا ہے object کر دیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کو debug بھی کرتے ہیں کہ کیا آرہا ہے ہمارے پاس اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر جانا ہے purchase انوائس ڈیٹیل پہ اور یہاں پر میں نے کیا کر دیا ہے جو quantity مانگوائی ہے اس کو object میں لے لیا ہے اور اس کو چیک کروائے کہ وہ اگر نل نہیں ہے تو update کرواؤ otherwise insert کرواؤ تو چیک کرتے ہیں start یہ آخری step ہے اس کے بعد پھر ہم لوگ اگلی class میں continue کریں گے پر پر چیز انوائس میرے پاس data ڈالا آئیس میں یہ بھی ہم نے ترہ verify کرنا ہے blank کر دیں اگر ہے تو پہلے yes کوئی بھی data نہیں ہے خالی ہے ٹھیک ہے تو select this one one two three four five ten add then بھائی ایک اور product بھی تو select کروائیں گے products ہر دفاع بھائی پوپی اٹ اور یہاں پر بارکور پیسٹ اس کو میں نے کر دیا five ٹھیک ہے دو خرید لیے بس save save کروانے پر ہم ادھر آگئے اور اب یہاں پر رکھئے ہمیں جو ہے ریٹرن کروا کے لاغے دے رہا ہے null that means insert مطب نہیں ہے میرے پاس یہ اس کی چیزیں نہیں ہیں جب ادھر آئے تو دیکھیں اب میں insert سٹوک کے کوڈ پہ آ رہا ہوں that means میرے پاس معاملات ایک دم پروپر ہیں اور اس کو اب جب آپ رن کریں گے execute تو پرچیز انوائس کریٹ سکسیس فولی اب جب آپ سٹوک کے ٹیبل پہ جاؤوگے ایڈٹ دونوں کی ڈی اور ان کی قانٹیٹی آ رہی ہے اب انہی کو دوبارہ سے پرچیز کرواتے ہیں صحیح ہے لیکن پرچیز انوائس سات سنز بار کوڈ ون ٹو ٹری فور فائیف میں صرف نائف خرید رہا ہوں اس سے اور 30 قانٹیٹی میں خرید رہا ہوں ٹھیک ہے add to cut آیا تھا صحیح ہے جب یہ 10 اٹھ کے آ گیا تو اب کیا ہوگا وہ بھی not equal to null ہے اندر آ گئے اس کو convert کیا قانٹیٹی پریویس کتنی ہوگئی ٹین ٹین کے اندر قانٹی کتنی ہے ٹھرٹی کتنے ہوگئی ہے فورٹی جب فورٹی ہوگیا تو بھائی اپڈیٹ خریدی تو وہی رہا لیکن قانٹیٹی صرف اپڈیٹ ہوگئی ٹھیک ہے بس یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں اگلی گلاس میں پھر اور کنٹین کریں گے اب ٹل دین تینک یو سو مچ